اسلام علیکم دوستم میں ہوں ساجد اکوال اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پرفیکٹ کیور اردو میں آج بھی ایک نئی اور زبدرسی ریمڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج جو ریمڈی ہم بنائیں گے یہ رنگ گورا کرنے کے لیے ہے آج ہم رنگ گورا کرنے کے لیے ایک بھکی ایک پاورڈر بنانے والے ہیں آہ عام طور پر جو ہم رنگ گورا کرنے کی ریمڈیز استعمال کرتے ہیں وہ لگانے کے لیے ہوتی ہیں اس سے رنگ کچھ حرصہ کے لیے آپ کا صاف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پہلی حالت پر آجاتا ہے لیکن یہ ریمڈی استعمال کرنے سے آپ کا رنگ جو ہے مستقل طور کے اوپر سر سے پاؤں تک گورا ہو جائے گا آہ یہ ریمڈی رنگ گورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی بینیفٹس دے گی جیسا کہ ایک تو آپ کا خون جو ہے خون کے اندر جتنی آہ فاسد مادے ہیں اس کو آہ یہ ختم کرے گی آپ کے خون کے اندر جو گرمی ہیں اس کو یہ ختم کرے گی میدے کے افعال کو دروس کر کے آپ کا نظام انہزام کو بہتر کر دے گی آہ آپ کے آہ رنگ کو گورا کرے گی اور خون کو صاف کر دے گی بلکل تمام قدائشوں سے آہ تو اس ریمڈی کو بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے یہ ہے سانف آہ آپ نے دیسی سانف لینے نہیں ہے دوسری چیز جو ہمارے سامنے ہے یہ دیسی غلاب کے پھولوں کی پتیاں آہ سوکھی ہوئیں آہ ہم یہ لیں گے آپ کو پنسار سٹور سے بھی مل لیں گی آپ خود بھی لے کر پھولوں والے سے سکا سکتے ہیں تقریباً پھولوں والے سے دوسر روپے کلو ملے گی آپ کو آپ کم یہ جتنا پینا چاہے لے لیں اور پنسار سٹور سے بھی اسی طرح آپ کو بیس روپے کی چھٹانک ساٹھ گرام ملے گی سوکھی ہوئی تیسری چیز جو ہمارے سامنے ہے یہ ہے نیم کے پتے یہ میں نے خوشک کیے ہیں آہ اور گھر کے اندر اس کو میں نے چھاؤں کے اندر رکھ دیا تھا جس کے بعد یہ آہ پڑے پڑے خوشک ہو گئے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں اسی تیسی کی ریمڈی میں استعمال کر سکتے ہیں چوتھی چیز جو ہمارے سامنے ہے یہ ہے سبز چھوٹی یہ لائچے جس کو ہمیں کہتے ہیں سب لائچے تو ان چار چیزوں کی مدد سے آج کی ریمڈی ہم بنانے والے ہیں اس ریمڈی کو آپ نے تیار کیسے کرنا ہے اس کی طرف جانے سے پہلے میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو یہ اچھی لگے اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے آہ تو اس ریمڈی کو بنانے کی ترقیب کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں آپ نے یہ تمام چیزیں سونف آہ دیسی غلاب کی پتی ہیں نیم کے پتے اور سبز لائچی ہم وزہ لیلنی ہے آپ ابتدا میں بیس بیس گرام یہ لے لیجئے بیس گرام سونف بیس گرام آہ دیسی غلاب کی آہ سوکھی ہوئی پتی ہیں اور آہ بیس گرام آپ لیں گے سوکھے ہوئے نیم کے پتے اور بیس گرام آپ لیں گے الائچی تو یہ پچاس سے ساٹھ روپے کا ساٹھ روپے کا آپ کا یہ دوسخہ بن جائے گا اور آپ نے ان تمام برابر وزن میں لے کے بیس بیس گرام آپ نے اس کو ایک گرائنٹی میں ڈال کر گرائنڈ کر لینا ہے آہ جیسا کی یہ میں نے آپ کے سامنے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کر کے رکھا ہوا ہے اس کا میں نے صفوف تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو اس طرح کا ایک صفوف بن جائے گا پاودر بن جائے گا اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ہاف ٹی سپون یہ جو ہاف ٹی سپون ہے اسے آپ نے صبح اور ہاف ٹی سپون آپ نے آہ رات کو یا شام کو استعمال کرنا ہے آہ تو آہ چھے سے آٹھ ہفتے اس کو ضرور استعمال کیجئے کیونکہ یہ کوئی میجک ٹرک نہیں ہے اس نے آپ کے اندر جسم میں جا کر آپ کے نظام کو صحیح کرنا تو اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا تو آپ چھے سے آٹھ افتے اس کو استعمال کیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو رنگ ہے وہ نکھر کر صاف ستھرا اور گورا ہو جائے گا اور آپ کا میدہ بالکل تندرست اور خون صاف ہو جائے گا اور آپ کو دیکھنے والے آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آہ تو اتنی ساری چینڈ اس ریمڈی کے مدد سے آپ کو آئے گی اور یہ تمام کی تمام چیزیں زبردست ہیں انسانی وجود کے لیے تو میں یہ امید کرتا ہوں یہ آج کی ریمڈی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی ساری ریمڈی کے ساتھ اسلام علیکم